عورت کے چند حقوق ہیں عورت کا ایک حق تو یہ ہے کہ اس کو آپ سے محبت ملے بیوی ہے آپ کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی عزت نہ کریں بیوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عزت ملنی چاہیے اس کا اکرام ہونا چاہیے اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے اس کو گالیاں نہیں دینی چاہیے اس کے باپ ماں کو گالیاں نہیں دینی چاہیے یہ سب ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے گالیاں کی بھی حدود ہیں سڑک پہ کام کرنے والے بلکل نچلے درجے کے لوگوں کے ہاں کی گالیاں کچھ اور ہوتی ہیں اونچی سوسائیٹی میں گالیاں کچھ اور ہوتی ہیں کبھی کمبخت کہہ دیا تو یہ بھی گالی ہے اس عورت کے لئے کبھی کہہ دیا کہ جوتے سے مار دوں گا تو یہ بھی گالی ہے بہت بڑی اس کے لئے مارا نہیں ہے آپ نے لیکن کہا کہ جوتے سے مار دوں گا یہ بھی اس کے لئے گالی ہے یاد رکھئے زبان سے یا ہاتھ سے آپ کو تکلیف پہنچانے کا عورت کو حق نہیں پہنچتا ہے اس کو نان نسقہ پورا ملنا چاہیے یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ بخیل واقع ہوئے ہیں پیسہ رکھتے تو بیوی کے پاس ہیں یہ وجہ لطیفے ہوتے ہیں صاحب ایک صاحب ایک مقدمے میں مدالے بن کر میرے پاس حاضر ہوئے جب لڑکی نے بیان دیا تو ہمیں یقین نہیں آیا لیکن جب تحقیقات کی تو ثابت ہوا کہ لڑکی کے ایک ایک بات صحیح تھی چاول وہ دیتے تھے خود سے طول کر گھر میں چاول ایک من اگر رکھا ہوا ہے تو اس میں سے آج آدھا کیلو پکے گا وہ طول کر شوہر صاحب خود دیتے تھے بیوی کو پکانے کے لئے اور اس سے بڑا لطیفہ سنیے جب پک جاتا تھا تو پکے ہوئے چاول کو بھی آپ طولتے تھے آپ یقین کریں گے گھر دیہات کا گھر زمین انہوں نے ایک دو چار دس پودے قدو کے لگا رکھے تھے اور ان کی چھپر پہ قدو پھلتا تھا وہ روزانہ گن کر صبح جاتے تھے اور اگر ایک قدو ٹوٹا توڑا گیا اوپر سے تو کتنا کٹا ہے وہ بھی ناپ کر وہ جاتے تھے یعنی یقین میں آنے والی بات نہیں لیکن واقعی ایسا ہے ثابت ہوا کہ ایسا کرتے تھے وہ اپنی بیوی پر اقتبڑا ظلم اور باہر سے طالبان تو ایسے بھی عجوبے قسم کے لوگ دنیایں موجود ہیں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ہند حاضر ہوئیں جن کو آج ہم حضرت ہند رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کونیں جانتے ہیں آپ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا سیدنا ابو سفیان کی بیوی جنگ احد میں جنہوں نے اپنے غلام وحشی سے کہا تھا کہ تُو حربہ مار کر کسی طرح حمزہ کو زخمی کر اور اس کا کلیجہ نکال کے لا کے دے تب میرا دل ختمین ہوگا ان کا خون حلال کر دیا گیا تھا فتح مکہ کے وقت عورت ہوشیار تھی مرقہ ورقہ پہن کر کے چھپ کر کے آئیں حضور کی خدمت میں کلمہ پڑھ لیا اب جو کلمہ پڑھ لیا تو مسلمانوں نے کہا سارا قصہ ختم سارا جرم ان کا ختم حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم آج سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ کسی خیمے سے مجھے نفرت نہیں تھی لیکن آج آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ مجھے محبوب نہیں ہے تلوار کی کاٹ اتنی گہری نہیں ہوتی دوستو جتنی زبردست کاٹ اخلاق کی ہوتی حضور تو تسکیہ فرماتے تھے دلوں کا نا ماجتے تھے نفرت کی گہری تہہ کو کھرج کر محبت کی بیج بودیا حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلب بہرحال انہوں نے ایک ایک مسئلہ پوچھا اس وقت انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے شوہر ابو سفیان بخیل ہیں لیکن پیسہ ویسا رکھتے میرے ہی پاس ہیں اب خرچ میں کمی ہوتی ہے اب سے پہلے تو جو میرے جی میں آتا تھا کرتی تھی کافر تھی اب تو مسلمان ہوئی ہیں یہ کلمہ پڑھا اور امانت کا احساس قلب میں پیدا ہو یہ کلمہ کی برکت ہے امانتداری کا احساس کلمہ پڑھنے کے فوراں بعد پیدا ہوتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے لوگوں ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کی صورت ہے اس کا ڈھانچہ ہے کوئی تاثیر قلب میں نہیں پیدا ہوتی ایک لاکھ بار پڑھیں جب بھی وہاں ایک بار کلمہ پڑھا اور دل میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اب کیسے ابو سفیان کا پیسہ چھووں گی شوہر کا پیسہ پریشان ہیں تو کہتی ہیں یا رسول اللہ میں کیا کروں گی خرچ تو وہ کم دیتے ہیں مجھے پیسہ میرے پاس جمع رکھتے ہیں میں اس پیسے میں سے اپنی ضروریات پر خرچ کر سکتی ہوں یا نہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوزی منہا ما یکفیک جو تیری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے اتنا تو لے لے سکتی ہے اس میں سے معلوم ہوا کہ شوہر کے مال میں عورت کو بقدر ضرورت بقدر ضرورت سب میرے الفاظ کے قید کو یاد رکھی گا ایسا نہیں کہ قید سب ختم اور جو کہہ رہا ہوں ایسا نہ کر دیجئے گا بقدر ضرورت خرچ کے لیے عورت نکال سکتی یہ اس کا خرچ ہے گالی دینا برا کہنا یہ سب ظلم ہے عورت اسی لیے ضرر موجب فسخ ہے ضرر کاز ہے ڈیزلیشن آف میریج کا اگر عورت کو کسی طرح کا آپ ذہنی جسمانی روحانی گرب پہنچائیں نقصان پہنچائیں تکلیف پہنچائیں تو عورت اس کی بنیاد پر فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے لہذا اگر آپ نے عورت کو گالی دی اس کے باپ ماں کو گالی دی اس کو کھانا خرچہ صحیح طور پر نہیں دیا اس کو کبھی آپ نے چہرے پہ مار دیا مارنا بھی ہلکی تعدیب جس کو کل میں بتا چکا ہوں آپ سے رومال سے یا مسواق سے اس کی بے اجازت کہاں ہے اور کہاں نہیں یہ جان لیجیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت آپ کو اپنے نفس پہ قدرت نہ دے قابو نہ دے یا آپ کہیں اس کو کہ میرے لئے بنو سمرو اچھے کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ بناو سگار کرو اگر اس سے وہ انکار کرے تو اس صورت میں آپ کو ہلکی تعدیب کی اجازت دی گئی ہے لیکن کہیں کہ میرے دوستوں کے لئے بنو سمرو جو آج کا عام رواج ہے میرے پاس تو جیسی بھی رہو میلی کچیلی لیکن میرے فلا دوست آنے والے ہیں تمہیں ان کی خاطر کرنا ہے ان کو ریسیو کرنا ہے اس لئے ذرا اچھے کپڑے پہن کر تم بن سمر کر ان کے پاس آؤ عورت کو انکار کرنا چاہیے آپ کی بات نہیں ماننا چاہیے اس لئے خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی بات نہیں مانی جائے ایک مثال لکھا لوگوں نے کہ نماز اگر بیوی نہ پڑتی ہو تو اس میں علماء کی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ تعدیب کر سکتا ہے دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں کر سکتا اور یہی قوی قول ہے یعنی نماز کے لئے سمجھا تو سکتے ہیں آپ لیکن نماز چھوڑنے پر بیوی کی مار پیٹائی شروع کرتے ہیں اس کی بے جازت نہیں دیئے شریعت نے آپ کو اور یہاں اس کی کیا ضرورت ہے عورتیں تو بجاری پڑھتی ہیں آپ ہی پڑھتے ہو یا نہ پڑھتے ہو معاملہ دوسرا ہے الٹا ہے کچھ وہ تو غریب پڑھ لیتی ہیں تو یہ ہے جناب اس کے بعد آئیے آگے پس کسی طرح کا ضرر پہنچانا نکال دیا اس پر وہ درخواست دے سکتی ہے اگر آپ نے اس کو نانفقہ نہیں دیا دے سکتی ہے اگر آپ نے اس کو مارا پیٹا اچھا تقرار بھی ضروری نہیں ایک بار بار مارا ہو تب ہی نکاح فس ہوگا نہیں ایک بار مارنے پر بھی فسق نکاح ہو سکتا ہے